ناظرین تختی نمبر سولہ تک پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں تختی نمبر سترہ پڑھائیں گے چلیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر سترہ وقف کرنے کا قاعدہ وقف کے معنی ٹھیرنا یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھیرے ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں نمبر ایک زبر زیر پیش دو زبر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرب پر جزم دے کر سانس توڑیں اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں نمبر دو دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ علیف پڑھا جاتا ہے جیسے آحدا سے آحدا نمبر تین گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہائی ساکنہ بن جاتی ہے جیسے جاریت سے جاریا تعود اور تسمیہ کو زبانی یاد کرائے جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کس طرح سانس توڑنا ہے ممک و جزم دے کر سانس توڑیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر جزم دے کر سانس توڑیں گے کس طرح پڑھیں اوپر جزم دے کر سانس توڑیں گے ایاک نعمد و ایاک نستعین قل ہو اللہ احد قل ہو اللہ احد احد دو پیش ہے یہاں اس طرح توڑیں گے اس پر بھی جزم دے کر سانس توڑیں گے ٹھیک ہے دوبارہ پڑھتے ہیں قل ہو اللہ احد قل ہو اللہ احد قل ہو اللہ احد انما العسری یسرا یہاں نون ہے نون کو پر تشریف ہے یہاں گنہ ہوگا یعنی ناک میں چھپائیں گے ایک علف کی برابر کھیچ کے پڑھیں گے انما العسری یسرا یہاں دو زبر ہے تو علف پڑھا جائے گا یعنی ہمزہ آ جائے گا تو علف پڑھا جائے گا کس طرح پڑھیں گے کھیچ کے پڑھیں گے انما العسری یسرا فیہا عین جاریا یہاں اخفہ ہوگا تنوین آ رہا ہے اس لئے کہ تنوین کے بعد حرف اخفہ کے پندرہ حربوں میں سے جیم آ رہا ہے جیم آ رہا ہے اس لئے اخفہ ہوگا فیہا عین جاریا دو پیش ہے تاکو پر یہاں اخفہ بن جائے گی یہاں اخفہ بن جائے گی فیہا عین جاریا تسقو من عین آنیا یہاں دو زیر ہے تنوین کے بعد حرف حلقی کے چھے حرفوں میں سے ہمزہ رہا ہے اس لئے ظاہر کر کے بغیر گناہ کے جل پڑھیں گے تسقو من یہاں پہ بھی وہی قائدہ ہے تسقو من عین آنیا یہاں گولتا پر تا آ رہا ہے تو یہ ہائے ساکنہ بن جائے گی یہاں بن جائے گی تسقو من عین آنیا لا تسمع فیہا لاغیہ یہاں پہ بھی تا ہے یہ تا ہائے ساکنہ بن جائے گی یعنی ہا بن جائے گی سانس توڑیں گے کس طرح جزم دے کر سانس توڑیں گے تسقو من عین آنیا آج کی ویڈیو میں یہی تک انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تختی نمبر اٹھارہ پڑھائیں گے انشاءاللہ السلام علیکم سلام علیکم